ہوتا ہے یہاں پر جو ایپسلون یہ ایک ویشن آف سٹریٹ ہے جو تین بٹے دو ایک جمع پریشر بائی انرجی ڈنسٹی کو بتلاتا ہے دباؤ اور کسافت کو یہ ظاہر کرتا ہے حبل پیرامیٹر اگر سیفر سے زیادہ ہے تب اس کا کہیں پر اگر ہم حبل پیرامیٹر سیفر سے زیادہ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کائنات یہاں پر پھیل رہی ہے اور کسی مقام پر یہ سیفر سے کم نظر آتا ہے تو یہ بتلا آتا ہے کہ کائنات یہاں پر سکڑ رہی ہے یہاں پر حبر ریڈیس دراصل یہ حبر پیرامیٹر کو نور کی رفتہ سے تفصیم کرتے ہیں دب حبر ریڈیس ہم کو حاصل ہوتا ہے میٹرک ہم یوز کرتے ہیں دراصل میٹرک کچھ نہیں یہ ڈسٹنس ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے انفلیشن فیس چلی یہاں پر ایک چھوٹا تھا ٹائم لائن میں اگر آئے گا تو یہ پتہ چلے گا کہ یہاں پر انفلیشن شروع ہو رہا ہے بگ بانز دیکھیں بگ بانز یہ ہمارا مرکزی عنوان ہے آج جو بگ بانز منظر نامکوں میں بتاتا ہے کہ کائنات ختم نہیں ہو رہی بلکہ کائنات پہلے سکڑ رہی ہے پھل پھیر رہی ہے کہ سیفر پر نہیں جا رہے ہمیں ترسیم کو یہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ وقت ہے یہاں جو ہے اس کا حجم جو پھیل رہا ہو یعنی زمہ مکہ کا اگراف ہے یہاں پر یہ زمہ ہے یہ مکہ ہے یہاں پر دیکھئے پہلی کائنات سکڑ رہی ہے سکڑ رہی ہے لیکن یہ سیفر تک نہیں پہنچ رہی ہے بلکہ یہ اپنی اخل ترین حد پہ پہنچنے کے بعد پھر یہ بڑھنا شروع ہو رہی ہے یہی ہمارا بگ بانس کا مرکزی انوارے کے کائنات سکڑ رہی ہے پھر پھیلتی ہے اس کو بگ بانس کے کچھ معروف موڈلز ہے یہاں پر ہم ایک اپوریٹی کا نظریہ کو دیکھیں گے یہ کہتا ہے کہ کائنات کی ابتداء کو سمجھانے والا کونیاتی نمونہ ہے جو کائنات کے بڑے پیم آنے پر ساخت کی ابتداء کی وضاحت کرتا ہے اس موڈل کو سائیکلک یونیورس تھیوری بھی کہتے ہیں جو ماضی اور مستقبل دونوں میں ایک مکمل کائناتی تاریخ کی تجویز کرتا ہے ایک اپوریٹی موڈل کو جو ہے دوہزار ایک میں متعارف کرا گیا تھا کہ نظریہ اس بنیادی سوال کو حل کرتا ہے جس کا بگ بینک میں جواب نہیں پائے جاتا بگ بینک سے پہلے کیا ہوا یہ بنیادی سوال ہے کہ بگ بینک سے پہلے کیا ہوا تھا اس کا جواب اس نمونے میں پایا جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ پچھلی کائنات کے سکڑ لینے کے نتیجے میں نئی کائنات وجود میں آئی اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے ہم یہ چند ترسیمات کو بہت جلدی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ترسیم ہے جو دراصل زمان و مکان کا گراف ہے یہ ہم کو زمان کو بتا رہا ہے ٹی اور یہ مکان کو بتا رہا ہے تو حبل ریڈیس سے انفلیشن جب آ رہا ہے شروع ہو رہا ہے تو یہ سکڑ رہا ہے سکڑتے اور سکڑتے یہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے گویا کہ یہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے اور پھر اپنے انتہا کو پہنچنے کے بعد واپس یہ حبل کے اوپر تک پہنچ جا رہا ہے یا ایسی اور ایک موڈل ہے جس کی ترسیم ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے میٹر بہنس سینیرو کہاتے ہیں یہ کہتا ہے کہ فلیکٹریشن حبل ریڈیس سے شروع ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ سکڑتے سکڑتے کائنات کا حجم کم ہوتا ہے کم ہوتے ہوتے جب یہ اپنی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو واپس یہ پلٹنا شروع ہوتا ہے تھوڑا سا یہ ایسا پلٹ کے اوپر جاتا ہے اور یہ پھر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھیلتے پھیلتے یہ اپنی انتہا کو یعنی حبل ریڈیس کے اوپر تک ہی آگے جانے والا ہے اسی طرح سٹرنگ گیس بانس یہ بھی ایک نمونہ ہے جو کہتا ہے کہ زمان کی گراف کو ہم دیکھیں گے تو کائنات کا حجم ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حبل ریڈیس سے اوپر تک پہنچ جائے گا گویا کہ ہم یہاں پر بہت مختصر طور پر فہم حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ بگ بانگ جو نمونہ ہے وہ ہماری کائنات کے بہت سے چیزوں کو سمجھایا لیکن چند خامیاں اس میں پائی گئی اس میں ایک اہم خامی وحدیت یا سنگل ریڈی کا مسئلہ ہے جو ہمیں بگ بانگ میں نظر آتا ہے ہمیں پہلے کیا تھا کیا ہوا یہ ہمیں نہیں نظر آتا ہے لیکن بگ بانس ایک ایسا نظریہ ہے جو سنگل ریڈی کے مسئلے کو حل کرتا ہے ساتھی بگ بینگ نہیں بلکہ بگ بانس سے پہلے یعنی جو دھماکہ ہوا اس سے پہلے کیا ہوا کیا تھا اس کی وضاحت کرنے والا یہ نظریہ ہے یہاں تک میں جو ہے بہت مختصر انداز میں بولنے کی کوشش کر رہا ممکن ہے کہ وقت کے اندر ہو گیا ہو گیا شکریہ کرمین صاحب کچھ ہیں ہاں میرے کو میرا دو سوال ہے آپ سے ہے یہ آپ کائنا تہکسہ ہمیں ملکی ہوئے کیونکہ سپیٹ اس کی سپیٹ کتنی ہوتی ہے بتا پائیں ہیں عبدالمعیز ہاں جی سر میں تھوڑا ایک بار کچھ دیلے میں بھر پاؤں ہوں ہاں ایک لب ذہن سے نہیں کر رہا ہے سر میں ہے میرے پاس دیکھا لیکن میں میرے میرے دو کوششن ہیں جی سر پہلی تو ہے اس پیلا ملکی ہوئے آپ کہہ دیکھا ساہا ہے آپ نے دیکھا ساہا ہے آپ نے دیکھا ساہاکا ہے سکی سپیٹ کیا ہوا ہے خوششششم سے ہوسکی سپیٹ کیا ہے دی سر اس کی مکی سپیٹ بولی hélo سکی میں کی سپیٹ بولی héلو آپ کو سنو پھانے آپ کو سنو پھانے ملکی بیٹی اپنے یہ جو کائنات کے فیلنے اور سکوڑنے کی لیمیٹ یہ کیا چند سیکر لیمیٹ سے کچھ ملتی جو اس کے لیمیٹ ہے یہ تو بہت بڑا وقفہ ہے بہت بڑا وقفہ ہے یہاں پر کاسمولوجی میں جو وقت استعمال ہویا آتا ہے ہاں سر جو چند سیکنڈ لیمیٹ جو آپ کہہ رہے تو انفیلیشن جو ہوا آتا وہ چند سیکنڈ کے اندر بہت پھیل گیا آتا لیکن ہم یہ جاں جو ذکر کر رہے ہیں وہ صرف انفیلیشن کا نہیں بلکہ پوری کائنات پھیل رہی اور پوری کائنات سکڑ رہی ہے وہ ہم ذکر کر رہے ہیں انفیلیشن جو اچانک سے بہت پھیلی سے پھیل آتا وہ چند سیکنڈ کے اندر ہوا آتا لیکن پھیلنے کے بعد اس کے بعد تقریبا تھرٹین پوائنٹ سیونڈ بلین یورس ہوئے اب تک یہ پھیلنے کا عمل ہماری کائنات میں چل رہا ہے یا اگر آپ کو اس کی نظر آئی تو پتہ چلے گا چند سیکنڈ میں بہت تیزی سے پھیلی تھی اس انفیلیشن کہتے ہیں اس کے بعد لیکن اب تک یہ پھیل رہی ہے جو تھرٹین پوائنٹ سیونڈ بلین یورس اپروزمیٹلی جو اب ہے بیگ بین حبل کے لاغ کی حساب سے وہ اب تک پھیلنے کا عمل چل رہا ہے تو یہ لاکھوں سالوں کا عمل ہے نہ کہ چند سیکنڈ وہ رکھنے پر ہم کو یہاں پر جو ہے تھرٹین پوائنٹ سیونڈ بلین یورس ایس تو آ رہی ہے لیکن اس پر بھی آتی ہے جب ہم ہے چاہتی کو پھلیٹ پھلیٹ ملکہ اٹی آپ تی بتائی جینا ہوں کہ اٹی کیا ہے نہیں سکے آپ کی شہر کبھیلیٹ سانس میں ہے پوسیقی نووڈ سکرین خوش اپ باشید خوش اپ بیشترین باشا ساہ ہاں میتے اس بیگر سیزز چیز 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 ٹیز چیز چیزی سال رہی ہے چیب تک ہے چیز 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 کو بلائیں ہای او آیا ہا گیا نا تاہای تاہی پیار مچ موسیقی 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 اور میں رسول سکولر ہوں مرانا آزاد نیشنل رود دن ہیدر آباد کا اور میری جو سپرویزر ہے وہ ہے ڈاکٹر پریاشن سنائی دیرہا سر آرہا ٹھیک سے آرہا آرہا ٹھیک سے آرہا آج میں اس کونپنس میں بات کرنے جا رہا ہوں گایا کے دور میں ساروں کے جن کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سارا کیا سارا ایک گیس کی ایک بہت بڑی گین کی جائتا ہے جس کے مرکز پر انتزاج ہوتا رہتا ہے اور جو کشی سے سکر ہے یعنی گریوٹی کی وجہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے اگرچہ یہ تینوں سٹار جو ہے مختلف ہے لیکن مجموعی طور پر یہ تینوں جو ہے یہ بلکل ایک جیسے ہیں یہاں پہ یہ میکسل سٹار ہے یہ سٹار اور یہ ایک لوگ ماس سٹار ہے ستارے کا جنم ستارہ پائدہ کیسے ہوتا ہے ستارے پائدہ ہوتا ہے ستارے پائدہ ہوتا ہے جہاں دول اور گیر پر بادل گاڑے ہو جاتے ہیں اسی کو ہم آئے سنگے کی انترسٹللر میڈیم کے لئے ہیں اس کے اندر مولیکولر کلاروس سارے بادل جو ہے جو گنے ہوتے ہیں آس پاس کے مادے سے توپنا گینا شروع کرتے ہیں اپنے گیابیٹی کی وجہ سے جب در جا رہنے کی تیمپریسٹر اور پریشر بڑھ جاتا ہے تو بہت سے جو چوٹے چوٹے ٹوٹے ہوتے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں اور گرمی بڑھتی رہتی ہے جب تک کی ایک روتو ستار جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور ستارے جو ہے وہ الاجگی میں پیدا نہیں ہوتے ہیں ہماری شروع کر پیدا نہیں ہوتے ہیں وہ بیسی کیلئے گروپس میں ہوتا ہے جنگ کو جنڈ بولتے ہیں تو وہ جنڈ میں پیدا ہوتا ہے یہاں پر ایک ڈائیگرام ہے اس کو بولتے ہیں اس دائیگرام میں ایک طرح سے لیمیناسی کی جو سکتے ہیں اور جب کچھ رہنے کی در جہار ہے اور یہ جو دائیگرام ہے یہ چمت بمقابل در جہار ہے کسی کا سوچا نام ہے ہرسپرنگ رسل دائیگرام اسے ہم دیکھوں گے یہاں پر یہاں پر ایک سویٹنس جس کو مین سویٹنس بولتا ہے یہ ایسی لکیر ہے جس پر جو سٹار چھے وہ نبذے سی سب جیوان جو ہے اس پر گزارتے ہیں اس کے بعد جب سٹار جہاں پر پروتو سٹار بنتا ہے جب اس کے بعد جو ہیٹرزن ہونا شروع کرتا ہے یہاں پہ اس لائن پہ وہ چھڑنا سٹار کرتا ہے اس پر گزارتے ہیں زیرو ایج میں سیکوئنس تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ دیرے 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 آرکو پر چلا جاتا ہے چلا جاتا ہے اس کے مولیکلز وگرہ بنتے ہیں بڑھ جاتے ہیں اس میں مماس وگرہ بڑھ جاتا ہے تو یہ اپنا اس کے بعد جو ہوتا ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے یہ یہ ریڈ جائنٹ ہے یہ ریڈ جائنٹ کی لیمیناسیٹی تک ہوتی ہے اگر چھے اس کے بارے دیرے 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 بہت کم ہے لیکن ان کی لیمیناسیٹی جو ہے تب بھی زیادہ ہے لیکن کی لیمیناسیٹی جو ہے وہ برابر ہوتی ہے 4 pi r squared into the power of the group یہاں پہ ریڈیس کے لیے وہ دومینیٹ کرتا ہے اور اسی طرح ہی جان پہ دیکھیں گے اگرچہ ان کا درجہ حرار بہت بڑا ہوتا ہے ستاروں کا جون جو ہے وہ ہوتا کیا دیکھتے گی ستاروں کا جونٹ ایک ایسا گروہ ہوتا ہے جن کا سوراغ اوریجن ایک ہے جو گرہوٹی سے بندے ہوئے ہوتے ہیں جس میں سب ستارے ایک بہتے ہوتے ہیں اور ایک ہی دوری پہ ہوتے ہیں بس وہ صرف مات میں اختلاف سکتے ہیں کہ مقدار میں وہ لوگ اختلاف سکتے ہیں ستاروں کے جونٹ کے دو قسم ہیں براڈلی ایک ہوتا ہے اپن کلسٹر دوسرا ہوتا ہے بلو بلو کلسٹر اپن کلسٹر کی جو دکھاوٹ ہوتے ہیں وہ لوز ہوتی ہے اس میں ستاروں کی تعداد بیس سے لے کے ہزار تک ہوتی ہے اس کا جو مقدار ہے مات سے وہ ہے 10 to the power mass of sun ان کا کلر رنگ جو ہے وہ نیلا ہوتا ہے تو نیلا کا مصطب ہے بہت کرن ستارا ستارا ہوتا ان کی عمر جو ہے وہ ینگ عمر ینگ ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں ان کی عمر 10 to the power 6 اس کے دیکھے 10 to the power 8 تک ہوتی ہے ان کی تکھیم ایچھو ہوتی ہے ان کی تکھیم ایچھو ہوتی ہے کہ یہ رہے close to the plane of milky اور یہ spiral arms میں پایا جاتے ہیں اس لئے ان کو population 1 star بھی بولا جاتا ہے population 1 star ان کی یہ ینگ stars ہیں جو آدھیک ہی جنریشن کے ستار ہیں ان کو population 1 star بولتے ہیں اور یہ spiral arms میں پایا جاتا اور ان کے جو اوربیٹ سمیدار وہ ریگلر ہے اور سترینر ہے next is globular clusters globular clusters اور ان کی بھی مقدار ماس شاید 10 to the power 5 ماس اپسان ہے ان کا کلر یہ ریگ ہوتا ہے اور یہ بہت پرانے ستار ہیں عمر رسیدہ ستار ہیں اور ان کی جو جو پرانے ستار ہیں یہ پوپلیشن 2 ستار میں آتے ہیں اور یہ پوپلیشن 2 ستار میں آتے ہیں اور یہ گرابیٹیشن 2 اور پوپلیشن 2 مطب پرانے ستار ان کی ان کی عمر بہت زیادہ ہے تو یہ چھوڑے پرانے ستار پوپلیشن 2 نام دیا جاتا ہے اور جو اس سے پرانے ہوتے ان کو پوپلیشن 3 بولا جاتا ہے اور ان کی جو اوربیٹ ہے وہ ہے ہائیلی اسینٹرک اور ایلٹک تو یہ گیلیکسی ہے کیخشہ ہے تو کیخشہ میں ستارے کے جنج وہ کہاں پہ ہوتے ہیں فر ایسام پہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ کو آپ کو اپن کلسٹرز ملیں گے جیسے سن ہے اور اسی طرح بلج اور اور ہیلو میں آپ کو جو ہے گلوگلے کلسٹرز ملیں گے اب ہم بات کریں گے گایا کی تو گایا بیسیقلی کیا ہے گایا جو 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 ہے جس کو یوروپیان خلائی ایجنسی میں لانچ کیا ہے 19 دسمبر 2013 اور اس کا جو مشن تھا اس کا جو لائفتائن تھا 2019 تک تھا لیکن پھر اس کو دوڑھارا چیک کیا گیا تو اس کو اچھی حالت میں پایا گیا اور اس کو 31 دسمبر 2012 تک ہی تاوسی میدی یہ جو سیٹلائیٹ ہے یہ L2 پوائنٹ پہ جس کو لگران پوائنٹ بولتے ہیں یہ ارث و اچسان کے بیچ میں کچھ پوائنٹ سے جہاں پہ نیت پووز جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے نیت پوز زیرو نیت پوز سیٹلائیٹ کو اس پر رکھا جاتا ہے کیونکہ اس سے ڈسٹرونس نہیں ہوگے اور یہ اپنا کام کچھے پہ سیٹرومیٹری یہ بہت امپورٹی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے گایا مین مشن اسٹرومیٹری ہی تھا اس میں کہا کرتے ہیں ہم ستاروں اور دوسرے فلکیاتی چیزوں کے درمیان جو ان کی جگہ اور ان کی جو چیزوں کو دیکھا سکتا ہے کتنا چھوٹا اس میں بیسکلی 8 سکنڈ میں چیزوں کو مجر کرتے ہیں اب پہلے سمجھتے ہیں یہ 8 سکنڈ ہوتا ہے بیسکلی 8 سکنڈ اگر ہمارے پاس کوئل ہے ایک روپے کا سکھا ہے تو اس سکھے کو 5 کلومیٹر کی دوری سے دیکھیں گے اپنا جو ایک 8 سکنڈ ہوتا ہے اس کے دیکھیں گے بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اگر آپ دیکھیں 6400 کلومیٹر کی دوری سے میں دیکھیں تو کتنی بارکی سے دیکھیں تو دائیا ہمیں وہ سب چیزوں بکھاتا ہے اور ایک مائکرو آکھ سکنڈ مائکرو آکھ سکنڈ کیا ہوتا اگر آپ کو پاتا بہر کی ریڈیس یعنی 0.53 اگر 0.53 into 10 to the power minus 10 میٹر کو ہم ایک میٹر کی دوری سی دیکھیں گے تو ہمیں ایڈیا دیتا ہے 1 مائکرو آکھ سکنڈ اور گایا جو ہے گایا 26 مائکرو آکھ سکنڈ سکنڈ درست کی کے ساتھ نولما سکر آپ کی امیجن کر سکتے ہیں گایا جو ہے ہمیں کس حد تک چیزوں کو باری کی سے ان کے موومنٹس ان کے سائز کے بارے میں انفرمیشن دیتا ہے اور مسئلہ یہ ہوتا کی جو سٹار وں پہلے سٹار ہوتے ہیں جس میں ہم نے بولا کہ دواؤ ہوتے ہیں پوس میں سوئی ان ان سوئی جیانٹ بنیں گے کیا بنیں گے ان کا وہ بتاتا ہے گیلیکسی فورمیشن کے بارے میں بتاتا تو بارے بھی باتاتا ہے میمبرشپ کیوں ایمپورٹن ہے کیونکہ ہم بولتے ہیں وہ اس میں ایمپورٹن ہے کیونکہ ہمیں اس کلسٹر کے جیس بھی members ہیں ان سب کے بارے میں information پتا چکے ان کے جیس دیکھتا ہے اور absolute magnitude جو ان کا بنیادی magnitude ہے اصل میں ہوتا کیا ہے جو ہمیں فور اگر ہم sun کی بات کریں گے sun ہمیں دیکھتا کہ بہت گرم تارہ ہے بہت بڑھا تارہ ہے لیکن sun کے دور اس سے بڑے ساز ہے لیکن unfortunately وہ تارے جو ہم سے دور ہے جو اس کا بنیادی ہوتا ہے that is absolute اور گایا جو ہے گایا وقتن اپنا جو ڈیٹا مواد یں وہ ریلیز کرتا رہتا ہے ابھی 2020 میں ڈیسمبر 3 ڈیسمبر 2020 کو گایا نے اپنا تیسرا ڈیٹا ریلیز ابھی یہ پورا نہیں آیا اس کے کچھ جلکیاں جو ہمارے سامنے آئی ہے اور اس میں جو گایا نے ہمیں تقریبا تقریبا دو ارب سٹاروں کے بارے میں انفورمیشن دی ہے اور یہ چونتیس مہینی کا مواد تھا اور اس میں تقریبا ایک سٹار کو دو سو اسی بار مشاہدہ کیا گیا اس کو دیکھا گیا اور یہ دیار تو اس سے پہلے جو سٹار اوبجیکس کے بارے میں اور اس میں جو ہے بہت ساری ایک اسی پریسیشن میجیرمنٹ کو بھی کیا گیا اور بہت باری کیسے جیسے آپ بہت بہت باری کیوں سے چیز کو میجیر کیا گیا یہ ہمارے پاس ترلی ریلیس بھی ہے جس میں دیکھیں گے اس نے 1811709771 سٹارز کی پوزیشن کو پتا کیا گیا 1806254432 کی برائیٹنس پتا کری وائٹ میں اسی طرح 1542033472 کی جو ہے برائیٹنس بلو لائٹ میں پتا کری گئی 1540 770489 کالر 1554 9979 39 کی برائیٹنس ریڈ لائٹ اسی طرح یہ بات پرالیکس اور پرموشن کی بی جو ہے وہ سٹیڈی کی گئی اس میں اور جو ہے گایا ADR3 جو ہے اس کی جو پریسیشن ہے وہ قریبا دو فیکٹر سے بڑھ گئی ہے پرابر موشن گایا DR2 جو کہ گایا ADR3 جیسے میں نے پہلے کہ 34 مہینی کا data اور 22 مہینی کا data یہاں پہ جو ہے ایک animation میں دکھنا نہ چاہer ہوں یہ animation ہے this will tell us کہ 1.6 million year in future وہ کہتا ہوگا آئیے اس کو دیکھتے ہوں میں اس کو ڈیریکلی یہاں پہ animation تک لے کے جاتا ہوں شکریہ اور میرا یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا یہ مقصد ہے کیونکہ کچھ نام سائی ہاتا کی ویجے سے جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہے تو اسی لئے میں یہ رہے شکریہ نے Barr� millionی شکریہ کو اور جب آپ poss� و کے یہ دیگ типа کیا ہے اسプر شکریہ پیوانے کچھ کیا ہے سر newsletter اس کا پیциھ بارے emerge ہم نے اقیقتاً مطابقاً موتاشر مروح کرتاً موتاشر مروح کرتاً موتاشر مروح کرتاً سعر لا تصویل ملوح کرتاً آپ کو جاگے وہ teor standing کے ساتے آپج آپ ج да Sar there can ask me the question or ask him what is his contribution sir اس کی sp 기분 what is his contribution what is your contribution sir I will ask as a research scholar yes what is your work talk about your work yes no it is not all you work موسیقی 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 سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میرا آپ جانبا ہے اس plante ensembar مجھے جانبا ہے مجھے جانبا ہے میں راقم چرین میں جانب بھی اسم چاہہہہہم چاہہہہم پرامیٹرز دوریگ تایئر نینٹین نینٹی سکسٹین ہوا میں ماحول میں ہونے والے جو اندیسز ہیں ان میں ہونے والے متقرات کا متعلق کرنا یہ ہمارا سٹری ہے یہ دیٹا جو ہے دیٹی نینٹی سکسٹین کا اگرہ دیٹا لیا گیا ہے اسی کو ہم نے آگے بڑھایا ہے just let me quickly introduce this topic very briefly we know that the earth the variation in our climate is the basis for the changes in the atmospheric temperature and in turn atmospheric indices which in turn will influence the rainfall distribution throughout the world so ہمام میں ہونا والے والے یہ جو ڈیشز ہیں ان کے متقرات کی وجے سے مالکے مری رکھتے ہیں ٹرحیر which one part is covered with Himalayas which is having different variability and the range of temperatures will influence the other parts also So the other three parts are covered with oceans, only one part is Himalayas So due to these geographical variations they have an important characteristic which will affect the climate chain the atmospheric uh stability indices which we have measured there uh they bring very essential features in forecasting and they are very helpful to observe the events of instability in the atmosphere at a particular time the four parameters in instability parameters which uh which are we are observing in this study are lifted index shorter index k index and total totals سمیت لہا لنما انتظارات جاتی ہے جول ویڈیوچی نظر ایسی حکومت یا رخی دائیں ملک جلویسات میکمت بڑیو ایسی ویڈیوی کیا موضوع ، فقام پڑ کرنے والوچ센ٹ آمد کی وجہ اپمک تالج ہمتے والاکیاydی بایتر میری موضوع کام عش supernatural نواصل ومن بعد اصبال تلم امشان رائم، امشان رائم لانتے والذور حلطر نوم عشان الاردی بطلب ما جائمت بایترانی امشان رائم جنوز تلاغم بایترانی موضوع ، موضوع موضوع جائم موضوع دیں دیں ، مختلف ، ومن بھی شأن تار کام بایترانی موضوع جائم امشان موضوع año محبیت نیمک قدر کنیدگری ایسا جسوالتا لاسترین عام استرین عالی ویدید گرار کنیدگری سوارم ویدید گرار کنیدگری الزمین کنیدگری داری شئیس کیتاریو goesر بیجارتی کنی دیرانی دیروی سالتا روی رو خلالتا ہے کیا نپنی دیروی شئیسی ہے شکلی اس کو وحصیم کنی دیروی روی روی نمشکلی ای تفرینی بیدی عشانی ملوک کو ت بچک پر ملہ کی پر ملوک کو اٹھائے متی مسکیسا اور ملوک کو تکریب عشانیہ اس کی عشانی ہمونے والا ملوک کو اتخابها ایڈا تھانستام تین سٹمی اٹھائےigi کے بارے ایڈا ثانت عشانی ہمانے خرائی ملوک شکریہ ویڈا تین با رن سٹمی اٹھائائے و کی طرح مشکر زوج جو participور پدوںiff کی طرح تیضی ل اس تغیاب ب theories بخصوصوں کو عبارات رنتzیCh亭 لن کو اگلی خواب دیاری جُن هذه وبالجین هنا چیاری چیز خوب locat ،ی سین فiktہ مجوابتر ، باقینام بھون. ہمجھ ناکر میرا بند elles کرچ گ HAVE A сама براید خاصпарف erased جو دوسرین کرکاریا گروی رید یچو против ع overwhelmed From 1996 to 2016 Six different stations have been chosen The stations which are accidentally Six different stations ہمارے دیاری، ما بے کے چلکتا، ہیڈر theoremēr، انجاز اور چینائی موت سوائے لیکنوارے کے لئے تھی بینکشی چیزی لیکنشترین میں پر ایگراہ آغاز ایگراہ نمبر لے اس کے لئے ہن کو برینکش پہلی فکر سوارے چیزے چیزیں ، چیزیں ڈیش کی، چیزیں ڈیش دیارے، خود شیچے چیزیں ڈیش کنشترین سے پہلچک مختصف رکھے دہارے بینکشی چیزیں ڈیش کی برینکشی چیزیں تویب جیلی چیزی پیگا بلاد ہے تویب جیلی را ہوانا کرلی تیری لکه پیش دیگا جیلی امپیرiti شکای مودک آخواین مودک چیزی موودک آخواد 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 or کتنق کتھونی بریدی ڈیو تیری، لیدیو ایر دیوار مودک آخواد 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 وی distantرور، آخواد 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 �mana unique component in nature and a residue they represent any component and a with a residue after getting this linear request data decomposition it is applied to auto correlation function statistically to the monthly mean data and to the imf also the probability distribution function is also fitted to the residues to observe the normality to observe the normality is to observe the normality is to observe the normality we use pdf to use probability distribution function this is the statistical test are درمین ویرسن تست مان کندل تست شپرو ویلک تست یہ تمام تین تست که استعمال کیا جائے گا ان کی اس کی نارمالیتی کرنے کے لیے اس کی ریجی IMF کی trend ذریافت کرنے کے لیے تمام کا استعمال کیا جائے گا now results and discussion briefly let me give the discussion here you can see that these are the the mean data of just i am representing here the new daily lifted index value which is shown in figure 1 a and the value is shown with a linear regressed data here the second one shows the articulation function is shown here and the third we get the if you subtract the value raw data from linearly regressed data we get the figure 1c so which will exhibit the lifted index which is here the linear regressed data is given by the particular equation y is equal to minus 0.2 z plus 1.4 these two are coefficients 1.4 and minus 0.2 you can see that initial value 1.4 by the cursor which i have placed here right cmd emd algorithm is applied for data of delhi and imf are extracted from this acf is applied and which will show the seasonality and the trend for different months 15 months 30 months and 50 months in the images so after the getting that the residues which are collected indicate that these residues are they are independent they are identically distributed and with 0 mean distribution obey the formula of 1 by 1 0 and 1 by 1 similar not only to new delhi the same procedure is followed for the other stations which we have chosen from Mambay in Mumbai Calcutta Hyderabad Bengals New Delhi along the five stations were included all these used on them and all this we can see in the same genre for the یہ نکزرہ بھی تھی نقز ہے چنین پر سکتہ ہے اگلوڑ پر م کا ضرور مینجزہ کرتا ہے نارمیلیٹی دیکھنے کے لیے شپرو ویلکر ٹیسٹ کا استعمال کیا جائے گا تین مختلف سٹائٹسٹکز یوز کیے گئے ہیں یہاں پر شپرو ویلکر ٹیسٹ اور یہاں پر ڈربن ٹیسٹ کا بھی استعمال کیا جائے گا یہ تمام ویلیوز کو ہم نے اس میں تیبلیٹ کر دیا ہے تمام ویلیوز شپرو ویلکر ٹیسٹ ایک ٹرینڈ جانچنے کے لیے ایک سیزنیلٹی دیکھنے کے لیے ایک جو ہے اس کی نارمیلیٹی دیکھنے کے لیے استعمال کیا گیا تین مختلف ٹیسٹ کا استعمال کیا گیا اور اس کی سگنیفیکنس کو بھی بتلایا گیا ہے الگ الگ شہروں کا مانا کیا گیا ہے یہاں پر سو یہ آپ کو تمام ویلیوز کا مانا دیتا ہے چار ٹیسٹ اور چھے مختلف شہروں کے ہم اس میں سٹڈی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں پرم یہ سٹڈی it is clearly seen that lifted index of new Delhi Bombay shows decreasing trend پہرہas the remaining shows increasing trend so ان values کی زریے thunderstorm اس کے فورکاسٹنگ میں اس کی مدد ملتی ہے from this residues of all these stations it is about that they follow the rule of 0,1 by n which can be utilized for AR process in further thank you thank you thank you thank you thank you for giving this i have question sir آپ نے کہا یہ lifted index جو کیا بولتے ہیں agroscopic measurement کو بتاتا ہے ٹھیک ہے نا ہاں 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 سر پڈن می سر پلیس ریپیٹ سر ہاں 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 خ ہاں ہاں کہا ہاں inflam ہاں 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 ۔ ۔ موسیقی موسیقی certain we people the تو کیسا میرے و rotating اس کا کوئی کسی یونٹ جائے گی اور اس کی یونٹ جائے گا بار امپورٹنٹ ہے میلی بار اس کے بناب باتا نہیں سکتے کہ کیوں کہ رہن ہونے والا ہے اور وہ رہن ہونے والا ہے کیوں کہ ہماری کیوں ہے اس کا کچھ یکی ہے ہم اسے بڑی هاں ڈیا میٹر وار 2010 ہم اسے بڑیات ر jars ڈیا میٹر وارج کچھ اسٹرمنٹ کا نام کچھ اس کو مجھر کرنے کیونکہ لیب میں ہم لوگ ہر جگہ رکھتے ہیں لیکن کام کرنے کے دائمے یہ بہت زیبی اشٹرمنٹ ہے دیکھا آپ نے ایر بون نہیں نہیں ایک چیزو بتائیے آپ نے جو دیٹا دکھا ہے نا گرپ جی سر گرپ میں میں دیکھوں لگتا ہے لگتا ہے ویڈیشن ہو رہا ہے آپ نے ڈائن دینے کا حمل ہے اسے اس کو نہایا ہے جس میں اس کو ڈراؤ کرتے ہیں کیسے ہوگا ہے کیسے اس کو ڈراؤ کرتے ہیں کہ یہи سے نکل گیا نکلے گا اور یہاں تک جائے گا یہ یہاں سے نکلے گا کہ ایسا جائے گا ایسا کچھ کرنے کے لیے کچھ کریٹریہ ہوگا البلاد دلو آمڈا موسیقا میرا کوشششن جائے ہیں بالکل سائے جائے ہیں آپ کا کوششن بالکل میڈل ویلو آئے ہیں آپ نے رائن بتایا ہے رائن کیوں بتایا ہے اگر آپ بولنے تو آپ کو آنسر دی آپ کی بتائی آپ پہلے بتائیے رہا آپ کو جواب دکھو اچھا برد آپ اچھا کیا ہے یہ سوڑا سا چھوٹی سی بات ہے یہ ملوم ہونے حرف نوار jیسی یہ حرف نواری ہے میں ملوم ہونے ہم آپ اچھا کیا ہے میستیون سورجے لہرنر سورجے لہرنر سورجے لہرنکوں سورجے لہرہنہ ہم سورجے لہرنر می Torres موجہ نے سورجے لہرنر اے شکرا سورج拉ہ ہم لہرنری میں سورجے لہرن رہن رہو آپ cuضہ سورجے لہرنر میں سورجال سورجے لہر سورج ہے عم جب ملوم ہرنم میں سورجے لہرeni آپ کے باہر جواب ہے نہیں تو میں جواب دوں پھر آپ کو آپ دے دی جیے صاحب آپ دے دی جیے ہاں میڈام دیکھئے یہ جو ہے پرسنٹیز میں میرے پی جاتی ہے رہ پرسنٹیز میں اور اسٹومنٹ کا نام ہے ہیڈرومیٹر ہیڈرومیٹر اور ہیڈرومیٹر راکے جاتی ہے میری.: yes ہاں خوال راکے جو یہ ہے کرنے کے ایک ہے مجھوئے شکریہ مولانا جاہ صورت، آہستا، ہاں ساہاں ایک ساہاں چاہاں لیچی تھے مولانا دا مولانا دا دن سورت مولانا دا مولانا دا مولانا دا دا مولانا دا مولانا دا میرے مقالے کا عنوان جو ہے وہ ڈارک میٹر سیاہ ماتا ہے اس مقالے میں میں بات کروں گا کہ ڈارک میٹر کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں اور اس کا تصور اس کا کنسپٹ جو ہے وہ کیسے آئے اور یہ کس طرح کی انفلوینس کو دکھاتا ہے اپنے گرویٹیشنل انفلوینس کو کس طرح کی انفلوینس کو دکھاتا ہے اور ڈارک میٹر کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کس طرح کے تجربات ایکسپرومنٹ کیا جا رہے ہیں سب سے پہلے کہ ڈارک میٹر کو سیاہ ماتا کو ڈارک میٹر کیوں کہا جاتا ہے تو یہ چیز اس کے نام سے ہی زائد ہوتی ہے کہ ڈارک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ تو کسی طرح کے تابقاری ریڈیشنل کو نہ تو اخراج کرتا ہے نہ ہی جذب کرتا ہے لیکن کہ نہ ہی میٹ کرتا ہے اور نہ ہی ایبزورپ کرتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے طرح کے ذرہ پارٹیکل کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اس کے جو وجودیت کا احساس جو یہ کراتا ہے کہ ڈارک میٹر ہے وہ اس کے گریوٹشنل لینسن اور لائٹ کے بینٹ کرنے کے وجہ کا پتہ چلتا ہے اگر ہم اس کے تاریخیق و سمندر کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے جیسے کچھ ایسٹرونما اور ایسٹر فیزسٹ تھے جنہوں نے ڈارک میٹر پر کام کیا ہے وہ لوگ ہیں وہ لوڈ کیلوڈین، ہینڈری پھونکا جو کویتر و زن اٹھ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شروعاتی دور میں ایٹی ٹی فوڈ سے لے کرکے ایٹی ٹھٹی ٹو تک ڈارک میٹر پر شروعاتی دور کی کام کو کیا تھا لوڈ کیلوڈی نے جب گلیکسی کی ملکیوئے گلیکسی کی ماس کو نکانے کی کوشش کی جو بھی تارے اسٹار جو اویزبل تھے اس کے ذریعے سے انہوں نے پایا کہ جو تارے کے جو جتنے ماس ہیں سارے تارے اسٹار کے جو ماس ہے اور جو گلیکسی ملکیوے کے ماس ہے وہ کافی زیادہ آ رہے ہیں دونہوں نے ملکیوے میں یہ سمجھا کہ کچھ اس طرح کے بلیک اسٹار موجود ہیں جو ملکیوے کے ماس کو بڑھا دیتے ہیں بعد میں 1933 میں فیٹس جو کیوں کی کوما کلشٹر پر کام کر رہے تھے جو کہ ہمارے عرصے 321 ملین دور ہے انہوں نے جب کوما کلشٹر کے مختلف گلیکسی کی سپیڈ کو دیکھا تو یہ کافی حیران رہے ہیں کہ جتنی سپیڈ سے یہ گلیکسی موو کر رہی تھیں اصولاً یہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ساری کلیکسی جو ہے اس ٹاقت میں کلشٹر کو چھوڑ کر کے نکل جائے اور یہ وہ کلشٹر جو ہے کلائپس کر جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے انہوں نے ایک نتیجہ عقص کیا کہ کلشٹر میں جو ہے کچھ اس طرح کے مادے موجود ہیں جس کی گریبیٹیشن جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسی کشش کی طاقت جو ہے ان کہکشاں کو ایک ساتھ باندھے لگتے ہیں ایسے زمرے میں کچھ اور فیزیسٹ جیمز پیبل اور جاری پوشکر پیبل جو ہے ایک نوبل پیس بینر بھی ہیں انہوں نے کمپیوٹر سیمیلیشن کے ذریعے جو ہے کلکشن کی اس طرح سے تیار ہوتے ہیں بنتے ہیں ان کو جو ہے سیمیلیٹ کر کے دیکھنے کی کوشش کی اور پایا کہ جب ہم ایکسیسیو ماس کو پوائنٹ کرتے ہیں تب جا کر کے ایک کشش کی جو ہے ایک جانی پہچانی ہوئی تصویر جو ہے وہ سامنے بن کر اُبھرتی ہیں کششہ کے جو میں یا دارک میٹر کا جو تصویر وہ جو آیا ہے اور اس کے جو ایویڈینس ملتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ایک ہماری جو نیٹینیوم فیزیکس ہے یا مارمال جو فنڈامینٹل لوہ ہے فیزیکس کی اس کے اکورڈنگ یہ ہوتا ہے کہ سیمیٹر سے جیسے جیسے ہم دور جاتے ہیں تو یہ آرہے اور ستارے سٹار اور پانٹ کی موشن جو ہے وہ ڈگریز کرنے چاہے جیسے کس فرمولہ سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ریڈیس کے انورسلی پوپورشن ہے تو جیسے جیسے ہم سیمیٹر سے دور جائیں گے تو وہ ویڈیسیٹی کھٹنی چاہے جیسے ویڈیس کی ویڈیسیٹی زیادہ ہوگی پھر ارد کی پھر مارس کی اور جیسے ہم دور جاتے رہیں گے ریڈیس پہ جیسے پلوٹو کی تو وہ ویڈیسیٹی جو ہے وہ کم ہونی چاہیے لیکن کہکشہ میں ایکسی میں اس طرح سے گراف جو ہے وہ نہیں ملتا ہے نورمل گراف جو ہے یہ اس طرح سے ہونی چاہیے جو میں گرسر سے دکھانے جو پوشش کر رہا ہوں لیکن ہمیں جو موشن کی گراف ملتی ہے کہکشہ کے وہ اس طرح سے ملتی ہیں اس سے روٹیشنل کرتے ہیں میں ایک سمیلیشن ویڈیو کے ذریعے جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کہ کس طرح سے اگر نورمل جو فنڈیمنٹل فیزیکس اور لگ جس کو ہم جانتے ہیں فرمولہ گروٹیشن کو لگاتے ہیں تو کہکشہ کی سپیٹ جو ہے وہ اس طرح سے ہونی چاہیے لیکن وہ جو ہے اس طرح سے ملتا ہے اس ویڈیو سے یہ دیکھیں یہ فرسٹ جو ہمارے لیفٹ رائٹ میں جو گلیکسی ہے اس کی سپیٹ جو آٹو سٹار سر رہا وہ کافی سلوم موف کر رہے ہیں یہ ایسا ہونا چاہیے لیکن ہمارے جو رائٹ میں جو گلیکسی دکھ رہا ہے اس کا آٹو سٹار جو ہے مقابلے میں اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ سیم ہی والوسٹی سے موف کرتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے جو فیزکس کے لوگ کہتے ہیں اس کی اکارڈنگ تو اس طرح سے ہونے چاہیے اس پر سر ریکٹ سائٹ کے گلیکسی کی سپیٹ ہونے چاہیے لیکن یہ اس طرح سے ہوتے ہیں دوسرا جو ڈارک میٹر کے ایبیڈینس کا پتا چلتا ہے ہم گریوٹیشنل لینسنگ کے ذریعے سے پتا چلتا ہے اگر ہم گریوٹیشنل لینسنگ کہتے ہیں کہ گریوٹیشن کے ذریعے جو ہے وہ ہماری جو گریوٹیشن ہے اور ڈارک میٹر کی جو گریوٹیشن ہے وہ کہتے ہیں لینس کی طرح بھی ہے کرتی ہیں جس طرح سے لینس جو ہے لائٹ کو بینٹ کر دیتی ہے اپنے سے ہو کر گزرنے کے بعد اسی طرح سے ڈارک میٹر کی گریوٹیشن جو ہے وہ لائٹ کو بینٹ کر دیتی ہے اس طرح سے یہاں پہ ایک جو ہے گلیکسی موجود ہے اور وہاں سے لائٹ میٹ ہو کر کے ارد تک پہنچ رہی ہے اور اس درمیان بیچ میں ایک جو ہے گلیکسی ہے جس کے پاس بہت سارا ڈارک میٹر ہیں تو وہ اس لائٹ کو بینٹ کر دیتی ہے اور ہمارے تک ہمارے ارد تک جو ہے وہ بینڈنگ لائٹ پہنچتی ہے لیکن آئی جو ہے ہم ایسا جو ہے وہ نورمل لائٹ کو اسٹیٹ لائن کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے تو ہماری آئی جو ہے اسٹیٹ لائن کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے جس کے واجہ پر ہم جو ہے اس کلیکسی کی جو ہے ملٹیپل ایمیج جو ہے وہ ملتے ہیں اسی کو ہم لوگ گریوٹیشنل لینسنگ کرتے ہیں یہ ڈارک میٹر سے ہم آتا کے ہونے کے وجود کو بتاتا ہے اگر کائنات میں تو جو ہے انورس میں دیکھا جائے کہ ڈارک میٹر جو ہے وہ کتنے فیصد ہو سکتا ہے تو ایک کی جو نورمل لائٹ میں جس کو ہم لوگ جانتے ہیں اور جس پر دنیا جو ہے جتنے بھی ریسرچ کے کام اور جتنے بھی ٹیولپمنٹ ہویا ہیں وہ نورمل لائٹم جو 4.6% 5% پر اس کو ہم لوگ جانتے ہیں اور باقی جو ادھر میٹر ہیں ڈارک میٹر اور ڈارک ایمیجی اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر کس طرح سے جو ہے وہ ڈارک میٹر سے گھیرہ ہوگا ہے جو کہ اس فیصد کو بتاتا ہے پرسنٹیج کو بتاتا ہے تو بہت ہی نورمل لائٹسی ہے جس کی یہ سائز ہے وہ بہت ہی کم ایریا کو کور کرتا ہے جبکہ جو ہر ڈارک میٹر جو ہے وہ سادھے ایریا میں وہ بھیڑا ہوا ہے یہ کچھ ایکسپریمنٹ کیے جا رہا ہے ڈارک میٹر کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے جس میں انڈاریکٹ اور ڈاریکٹ جو ہے میتھرڈ ڈیٹیکشن کیلئے انڈاریکٹ ڈیٹیکشن میں ہم کچھ سیٹلائٹ ہیں جن کا استعمال کرکے کائنات سے بہت سارے ڈیٹا کو بہتر تقضیح کرکے اور کوشش کرتے ہیں کہ دارک میٹر کی جو ہے existence کا جو ہے بارے میں پتا کر سکیں اور اس کے بارے میں جو ہے اور آگے جانکاری جو ہے کھٹک کر سکیں دوسرا ایکسپریمنٹ جو ہے وہ اٹلی میں ایک مائنس جو پرانا مائنس تھا جہاں سے لوہا آئرین نکالا جاتا تھا وہاں جمین کی اندر میں ایک ہاتھ کو مٹے اندر جو ہے ایک لائک بنایا گیا ہے جہاں ہم پیور جنر ایٹم کے ذریعے سے ڈارک میٹر کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس میں جو ہے اوپر میں ڈیٹیکٹر بنائیا گیا ہے جو کہ اگر اس سے اگر کسی طرح کے ڈارک میٹر گزرتا ہے اور وہ ڈیٹیکٹر کرتا ہے ڈیٹیکٹر جو ہے ڈیٹیکٹر کی انکریز کریں گا اور وہ اس انکریز ڈیٹیکٹر کے انکریز ڈیٹیکٹر کے انکریز کو جو ہے جو اوپر میں ڈیٹیکٹر اور سینسر لگے ہوں گے وہ ڈیٹیکٹ کریں گے تو وہاں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم پارٹکل پروٹون پارٹکل کو آپس میں کلائٹ کر کے اور اس کے ذریعے سے ہم ڈارک میٹر کے بننے یا پھر اس کے ایگزیسٹنس کے بارے میں پتہ کرسکے ہیں. میرے مقالب ہے جو خلاصہ وہ یہ ہے کہ ڈارک میٹر ایک ایسی مابدہ ہے جو کی نہ تو کسی طرح کے ریڈییشن کو ایمیٹ کرتی ہے نہ ایبزول کرتی ہے نہ ہی کسی دوسرے ذرات کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے تعمل کرتی ہے یہ اپنے وجود کا احساس جو ہے اپنے گریوٹیشنل لینسنگ اپنے گریوٹیشنل فورس کے وجہ کر شو کرتا ہے دکھاتا ہے اور اس گریوٹیشنل فورس کے وجہ کر جتنے بھی کشاں اور سیجا رہے ہیں جو کی ہائی سپیڈ ہونے کے باؤں جو ہے ایک ریوٹیشنل فورس کے وجہ کے وجہ کے جو ہے وہ آپس میں بن ہے کہ میں نے جہاں سے کتنے بھی مواد لیے ہیں ان کے سورس ہیں شکریہ موسیقی 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 ساهن موسیقی موسیقی آپ نے بہت بڑھیا بنایا ہے ایک بات مجھے بتائیے کیسے کیسے آپ کی کلکٹ کریں گے اگر ہم پارٹیکل کو ڈیڈیکٹ کر پائیں گے تب ہی اس کے کانیٹک اینجی کو گرام پتہ ہے کیسے پہ کے کانیٹک کیسے آپ نے بہت دکھا ہے مرکری اور مرکری اور پلکٹو اور مرکری اور پلکٹو ہے ایک مرکری اور مرکری ہے تو کس میں زیادہ موسم کس میں زیادہ تیزی سے بگلے گا اور کیوں بہت کامن سینس کا کوشش ہے سر جو مرکری ہے وہ پروز ہے تو وہ سپیڈ سے بھی موف کر رہا ہے اور اس کی آر بیٹ جو ہے وہ شوٹ ہے اس کے وجہ کر یہاں جو ہے موسم جو ہے جو پہلے چینج ہو جائے گی اور نوٹو جو ہے اس کی آر بیٹ بہت بڑی ہے اور سپیڈ بھی کم ہے تو وہ ارث کے روٹیشن میں ارث کے چارے طرف موف کرنے میں ٹائم زیادہ لے گا وہاں جو ہے وہ لیٹ سے چیل جو ہے وہاں کیا ہوگا فروٹو میں لیٹ سے چیل گا وہ موسم کا جو چینج ہے وہ لیٹ سے ہوگا دیر سے ہوگا موسم کو چینج ہے پروٹو میں زیادہ ہوگا جیس طرح سے ارث پہ ساہے وینٹر سماری اس طرح سے جو موسم بھلتے ہیں جو ڈیوریشن ہے اور موسم پہ وہ چینج ہوگی ہے تو اس میں بہت زیادہ ہوگا لگے گا کیونکہ وہ جو ہے سن سے بہت دور ہے اور اس کی سپیڈ جو ہے چونکہ وہ سن سے دور ہے تو یہ آر ریڈیس جو ہے وہ اینورسی پرپورشن ہے تو اس لئے اس کی سپیڈ کام ہے تو وہ پورے ارث کو ایک پورے سن کے چاہر اترا فرمائل کرنے میں زیادہ ٹائم بناتی ہے کمپیر ٹو تن مرکری اور ارث اوہ Load ، ٹک کو 不پر خریف کرتے ہیں ، ٹک کو تضع کریں ہیں m impeachment ٹکی تک The presentation is really good. Thank you. Thank you very much. Now I request Doctor Zeenat Fatima ایسا بات کمار کامی موید ہیں شکریہ مجرد 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 نیسا تطلیب مجرد امیل شکریہ کیانا انسانرہ السلام کے بارد سورہ Janel Pooker کیا سائمان اگرموں سے بارد سورہ سماید شاکر امیل کو معارج جوادری فرمانا کہا شکریہ کبھیل م Blog شاید اشترین امید کبھیل شاید شاید سوال آپ خود شاید 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 and all the participants. Thank you everyone for making this even successful with your contribution. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir.